اچھا جی تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ کتنے پیارے انگور ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی برینڈ نو ولوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع آج کا ولوگ جو ہے وہ کچھ اس ٹاپک پہ ہے کہ آج ہم کہیں جا رہے ہیں اور جدہ جا رہے ہیں تو رجعہ کی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کدھر آئیں ہیں کوشش کریں گے کہ ہم اس جگہ کا آپ کو صحیح سے وزٹ کرا سکیں لیکن اگر پرمیشن ملی تو ٹھیک ہے تو اسے تو آپ جانتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے کہ گھنٹی کی نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ہم جا رہے ہیں جی ایک باغ میں وہ کس چیز کا باغ ہے آپ کو جا کے دکھائیں گے ہمارے ادھر تقریباً تین کلومیٹر دو تین کلومیٹر ہم سے نیر دور ہے تو یہ نیر پیچھے سے کدھر سے آرہی ہے یہ نیر آرہی ہے جناب یہ ہیڈ فکیریاں والی نیر ہے ہیڈ والی نیر آرہی ہے تو اس ٹائم تو پانی نہیں ہے نیر میں سوک چکی ہے تو اس نیر کے بلکل کنارے پہ جو ہیں وہ ایک فروٹ ہے جس کا باغ بھی ہے اور ادھر وہ سیل کر رہے ہیں تو ہم ادھر جائیں گے تو آپ کو بھی دکھائیں گے تو بڑا ہی انٹریسٹنگ بلوگ ہے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا تو آپ کو بھی بڑا مزا آئے گا یہ ہے جی ٹھیک ہے اوکے چلتے ہیں لیٹس گو اور تو میں نے ساتھ تیار کوئی نہیں ہوا تو اسنات کو میں نے ساتھ لیا اس سے تو آپ واقف ہوں گے چلتے ہیں جی ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا آپ کو بھی دکھاتے ہیں جا کے چلو جی اتنا دور نہیں ہے تھوڑا سہی ہے چلو جی یہ اسنات نے آئس کریم والا دیکھا اور فوراں کا مجھے لے کے دیں ابھی ہم رکے ہیں جی ادھر یہ کسنات کو لے کے دی ہے اور میرا بھی دل کر بڑا ہے تو یہ آئس کریم میری ہے چلیں جی چلتے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ تھا یہ دیکھیں تو آئس کریم والے کو دیکھ کے اس کے موں میں آگیا پانی تو ادھر رکنا پڑا ہمیں یہ دیکھیں آئس کریم کی طرح مجھے زکار ہے موسیقی 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 elik ہم جی نہر پہ پونچ چکے ہیں اور نہر پہ کبھی آپ کو یو دکھاتے ہیں اس وقت نہر توقع چکی ہے پانی بتکل نیچے جبس رکби دہ ہے تو یہ بڑی ڈینجورس نہر حرار سا تھے بڑی گہری نہر حرارہ میںتر سے آپ کو تھوڑا سا سین دکھاتا یہ دیکھیں پانی گرتا نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ چیک کریں عزید پل کے اوپر جا رہا اسے دکھاتا ہوں ادھر سے دیکھیں کیسے پانی کر رہا ہے در لگتا ہے پیچھے سے ہی نیر بندی ہو گیا تو میں آپ کو اس کے پاس لے جاتا ہوں ادھر سے آپ دیکھیں پاس سے تو دیکھے ہی نہیں جاتا یہ دیکھیں تو یہ پول جو ہے تقریباً ایکسپائر ہو چکی ہے مطلب یہ بڑی ہی پرانی برسگیر کور کی یہ پول ہے بہت ہی پرانی اس پینٹے بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ تقریباً ایکسپائر ہو چکی ہے تو اس پہ آنا تو خطرے سے خالی نہیں ہے پہلے یہی روڈ ہوا کرتا تھا جو ہمارے دیرے کی طرف بھی جاتا تھا اور سارے مطلب لنک کرتا تھا تو اب وہ کارپٹ روڈ بن چک ہے تو در سے سارے جاتے ہیں در سے کوئی بھی نہیں جاتا تو چلیں آئے چلتے ہیں اچھا جی تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں پرمیشن ہم نے ابھی لئے تو ویسے باہر بھی پڑے ہو تھے لیکن اب در سے فریش بائی توڑ رہے ہیں تو ادر سے لیں گے چلیں آپ کو بھی لے چلتے ہیں بھاگ میں تو آپ بھی دیکھئے گا یہ ماشاءاللہ سے گھوٹ لگے ہوئے ہیں ایک منٹ آپ کو نا ابھی میں بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے انگور ہیں اور یہ انگور ایک منٹ بھائی سے ہم پوچھتے ہیں اس کی قسم کا نام اگر پتا چل گیا تو آپ کو وہی بتاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی اس کی قسم کا نام کا پتا ہے کنگ رو بھی اچھا یہ انگور اس کا نام ہے کنگ رو بھی یہ بھائی توڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کٹائی کر رہے ہیں ہمارے لیے اور یہ کٹائی کر کے فریش جو ہے وہ ہم لیں گے ان سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کون سی ہے یہ بیچ والا یہ بیچ والا انگور ہے جس کے اندر بیج ہوتا ہے یہ چھوٹے ہیں کنگ رو بھی ان کی قسم کا نام ہے اور یہ بیج کے بغیر ہے آپ کو میں آگے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے انگور ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سباناللہ کتنے پیارے انگور ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے پیارے انگور لگ رہے ہیں یہ جتنے ہی جتنے زیادہ یہ خوبصورت لگ رہے ہیں اتنے ہی زیادہ لذیذ ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے چھے اکڑ کی زمین ہے یہ ہیں جی بلیک انگور ہیں یہ بلیک انگور ہیں ادھا بھی ایک گچھا دھوڑے ہیں یہ چھوٹا نہیں یہ ہیں جی بلیک انگور اور یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ماشاءاللہ یہ بیچ والے ہیں یہ بیچ والے ہیں یہ بیچ والے ہیں جی یہ ابھی تک پکے نہیں ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے تو میں پانی آرہا ہے لیکن میں تو جاتے وقت بائی سے لے کے جاؤں گا یہ دیکھیں ہسنات سا سا ٹوکری اٹھا کے آرہا ہے یہ دیکھیں اور بائی توڑ رہے ہیں تازہ تازہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انگور ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں بڑی میں یہ دیکھیں یہ صحیح اچھا سا ہے اچھا بائی جان یہ کس کے فارم ہے یہ جی بلال میلہ صاحب کے ہیں سب بلال یہ نیر کے پاس ہیں یہ دیکھیں یہ مجھے پکڑا ہے یہ بلال میلہ صاحب یہ ان کے فارم ہے ان کے انگور کے فارم ہے میلہ صاحب کے اور یہ بالکل نیر کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ چھ اکڑ زمین ہیں اس میں یہ لگے ہوئے ہیں اور یہ بائی ڈیلی توڑتے ہیں اور فریش جو ہے وہ سیل کرتے ہیں نیر کے اوپر اور پھر ڈیلی جتنے توڑتے ہیں وہ سیل کرتے ہیں اور تازہ تازہ ساتھ توڑ دیتے ہیں اگر ختم ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک کی قدرت سبحان اللہ بڑے ہی اچھے لگ رہے ہیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ انگور ہے اس میں بیج ہے یہ بیج والے انگور ہیں دیکھیں کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو اس میں بیج ہے اور یہ چھوٹے ہیں اس میں بیج نہیں ہے یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو ہے یہ اس قسم کا نام اس کا کینگ رو بھی بتایا جا رہا ہے اور بڑے ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ بڑے ٹیسٹی ہیں آپ کو مزید میں دکھاتا ہوں یہ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اللہ پاک کی جو ہے خاص عطا ہے بڑی رحمت ہے اللہ پاک کی کے اتنے اچھے فروٹس جو ہیں لگے ہوئے یہ دیکھیں یہ میں آپ کے نام سامنے ایک گچھا جو اب وہ توڑتا ہوں یہ گر گیا ہے اب نہیں اٹھاتے چلیں جی چلیں جی یہ ماشاءاللہ سے بڑے ہی میٹھے ہیں انگور مزید آپ کو آگے دکھاتے ہیں جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دپانا مت بولیے گا تاکہ نئی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو یہ چھے اکڑ کے چھے اکڑ میں لگے ہوں انگور یہ ایسے نا چھے اکڑ میں لگے ہوں اور بہت سارے ہیں تو انہوں نے ریٹ بہت اچھا رکھا دو سو روپے کلو بڑے ہی ٹیسٹی انگور ہیں اور فریش توڑ کے دیتے ہیں آپ بھی اگر آنا چاہیں لینا چاہیں تو آپ بھی لے سکتے ہیں یہ مین روڈ ہے گھلاپور کی طرف جا رہے ہیں اور سلطانپور موڑ سے آگیا ہیں تو جال والی پول آتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ بیٹھیں ہیں روڈ کے اوپر تو یہ سیلکنک کتنے پیارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خاص سپہ اور کتنے پیارے لگے ہیں لگے ہوئے یہ چیک کریں ماشاءاللہ